بھی یہی سلسلہ شروع ہو گیا کہ ہمیں مکے مارے گئے ہمیں یہ ہوا ہمیں یہ ہوا اس ساری کی ساری کمیٹی کا جو ہے سپیرٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ نیوٹرلائز ہو گئی میں نے ادھر بھی اتجاج کیا اور میں جو ہے اس کمیٹی کا حصہ نہیں رہنا چاہتا ہوں گلتہ کداروں کی گود میں بیٹھنے والے آج خلاف بولتے ہیں اگر یہ ماضی سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو پہلے معذرت کر لیں وزیر دفاع خواجہ عاصف کا وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ علی امین گنڈا پور پر ادم اعتماد کا اظہار کہا انہوں نے کمیٹی کو اپنے بیانی کے لیے استعمال کیا کمیٹی ایوان کا تقدس بحال کرنے کے لیے بنائی گئی تھی پارلمنٹ میں آئے واقعے کی سب نے مذہب مت کی ہے ہم دل پر پتھر رکھ کر کمیٹی کا حصہ بنے ہیں خواجہ عاصف کے بیان پر چیرمن پی ٹی آئی بیلیسٹر گوھر کا شدید رد عمل کہا خواجہ عاصف نے کمیٹی کی باتیں ایوان میں پیش کی یہ مناسب نہیں پوری بات نہ بتائی جائے ہم نے کمیٹی چیرمنشپ اپوزیشن کو دینے کا مطالبہ کیا تھا کمیٹی میں صرف تین ممبران اپوزیشن باقی حکومت کے ہیں اگوانستان سے تعلقات کے بیان پر سینیٹر رفان صدیقی کی علی امین گنڈا پور پر کڑی تنخید کہا وزیراعلا کے پی غلط روایت کو جنم دے رہے ہیں امور خارجہ کا شعبہ صوبائی نہیں وفاقی ہے بغیر اجازت صوبہ کسی ملک سے مذاکرات نہیں کر سکتا عزمہ بغاری نے کہا اگوان کانسل جنرل سے ملاقات فیڈریشن سے کھلی بغاوت کا اعلان ہے ایک وزیراعلا دوسرے ملک کے ساتھ کس حیثیت سے بات کر سکتا ہے موتل سینیٹر فلکناس چترالی کی شرکت پر سینیٹ میں شور شرابہ حکومتی ارکان کا احتجاج ووک آؤٹ کورم کی نشاندہی سینیٹر سمینہ ممتاز نے کہا پارلیمنٹ میں بدتمیزی کر کے ہیرو بنتے ہیں جب سزا دی گئی ہو تو پوری ہونی چاہیے فیصل وارڈا نے کہا اگر ہم سے غلطی ہوتی ہم دس بار معافی مانگیں گے موزز سینیٹر بھی معافی مانگ لیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا جس نے یہ ایف آئی آر لکھی اس نے اچھی کامیڈی کی ہے یہ پولس ہے یا رضیہ جو ہنڈوں میں فس گئی اسنا آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی جلسے کے بعد گرفتار رہنماؤں کا ریمانٹ کل عدم قرار دے دیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے دلچسپ میں مارکس دیے کہا کریڈٹ دینا ہوگا بڑے عرصے بعد اچھی کامیڈی دیکھنے کو ملی آٹھ دن کا ریمانٹ کیوں دیا گیا دو دن کا دے دیتے ہیں پروسیکیوٹر جنرل نے اسنا آباد ہائی کورٹ میں مقدمے کا مطن پڑھا عدالت نے کہا یہ سٹوری جس نے بھی بنائی ہے مزددار قسم کی کہانی ہے اس کہانی پر فلم بن سکتی ہے اگر الزام درست بھی مان لیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے قومی اسمبلی میں کمیٹی بنانا خوش آئند ہے کسی صورت پارلیمنٹ کی حرمت میں فرق نہیں آنا چاہیے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے واضح کر دیا جو معاملات کرنے ہیں وہ تیشدہ اصولوں کے مطابق کرنے ہیں ججس تقروری کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن کا غیر معاملی اجلاس جسٹس منیب اختر کی اجلاس موقع کرنے کی تجویز کہا آئینی ترمیم کا معاملہ حتمی ہونے تک اجلاس موقع کیا جائے مئی میں بھی اجلاس آئینی ترمیم کی وجہ سے ہی موقع کیا گیا تھا جوڈیشل کمیشن کا جسٹس منیب کی تجویز سے اختلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں اہم پیش شفت احتساب عدالت کا اشتہاری ملزم ظلفی بخاری کی جائے دادیں کرپ کرنے کا حکم احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے نیب کی درخواست منظور کر لی پی ٹی آئی کی لاہور میں جلسے کی اجازت نہ دینے سے متعلق سماد توہین عدالت کی درخواست پر ڈیپٹی کمیشنر لاہور سے جواب طلب لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی مقدمات اور انکوائریوں کی تفصیلات فراہمی کی درخواست پر دونوں حکومتوں سے تفصیلات بھی مانگ لیں پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن پر انکوائری کے خلاف درخواست لارجر بینچ کو منتقل آئی ایم ایف سے سات ارب ڈالر کرس پروگرام کی منظوری کی امیدیں روشن ایگزیکیٹیو بورڈ کی جانب سے پچیس ستمبر کو منظوری کا امکان ڈائریکٹر کمیونکیشن آئی ایم ایف جولیا کوزیک نے تصدیق کر دی کہا پاکستان نے مالیاتی یقین دہانیاں حاصل کر لی ہیں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں تمام معاملات خوش اسلوبی سے تیپ آگئے ہیں وزیر آلہ پنجاب مریم نواز نے آئی ایم ایف کی مضبط رد عمل کو معاشی ترقی کے لیے خوش آئین قرار دے دیا ایگزیکیٹیو بورڈ اجلاس کے لیے وزیراعظم کی کابشوں کو خراج تحسین کہا وزیراعظم اور ان کی ٹیم نے بہران سے نمٹنے کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا تیس سال سے فیملی یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہے ویڈیو بنانے کا مقصد اہل خانہ پر ہونے والے ظلم پر بات کرنا ہے بقتول امیر بالاج کے بھائی امیر موصب کی سی سی پیو لاہور سے انصاف کی اپیر کہا دادا والد اور بھائی کے قتل میں گوگی اور تیفی بٹ ملوث ہیں یہ لوگ مجھے اور بھائی کو مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں کارساز حادثے کی ملزمہ نتاشا دانش کی منشیات ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں درخواست زمانت مسترد کراچی کے ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن عدالت نے فیصلہ سنا دیا ملزمہ کی پہلے مقدمے میں ایک لاکھ کے عوض زمانت منظور ہو چکی ملزمہ کی پہلے ملزمہ کی پہلے مجھے